بابوں سے ہٹ کر امام بخاری رحمت اللہ علی کی زندگی کا ایک مسئلہ بڑا اہم ہے یہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے شادی کی کے نہیں کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی تھی کے نہیں چھوڑی تھی اس سلسلے میں بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری کی اولاد نہیں تھی جیسے مثال کے طور پر ایک ہے اجلونی اجلونی نے اپنی کتاب اضاعت البدرین میں لکھا ہے کہ مجھے کہیں ایسی کوئی بات ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ امام بخاری نے شادی کی چھے جائے کہ امام بخاری کی کوئی اولاد ہو مطلب یہ کہ انہوں نے شادی کی اس کا ہی ثبوت نہیں ملتا تو اولاد کا ثبوت کہاں سے ملے گا یہ اجلونی نے کہا ہے ایسی ہی امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث ابو عبداللہ الحاکم امام حاکم جو مستدرک والے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ امام بخاری اور مسلم ان دونوں نے اپنے بات کوئی نرینہ اولاد نہیں چھوڑی ہے یعنی کوئی لڑکا اپنے پیچھے نہیں چھوڑا ہے شوکانی نے بھی یہی بات نقل کی ہے امام شوکانی رحمت اللہ یالی نے بھی کہ امام بخاری کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی ایسی بات اہل علم یہ بات کہی ہے کہ امام بخاری نے مطلب شادی ہی نہیں کی اس وجہ سے یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی لوگوں کے درمیان اور ایک طرح سے لوگوں نے اسے دوسرے معنی میں بھی لے لیا کہ اتنی بڑی خدمت امام بخاری اسی وقت کر سکے جب امام بخاری کے ساتھ بیوی بچوں کا جھمیلہ نہیں تھا یہ سوچ بھی اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں تھی اور خاص طور پر صوفیہ وغیرہ کے پاس یا تصوف سے ذرا قربت رکھنے والوں کے پاس یہ تصور ہے کہ شادی بیعہ وغیرہ سے آدمی بچ کر اگر خدمت کرے تو یہ زیادہ افضل ہے یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ آدمی کیا شادی کر کے خدمت کرے یہ افضل ہے یا شادی بیعہ چھوڑ کے خدمت میں لگ جائے کبھی مسئلہ آئے گا یہ مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا لیکن وہیں کچھ روایتیں تاریخی ہمیں ملتی ہیں جن سے پتا یہ چلتا ہے جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شادی بھی ہوئی اور ان کی اولاد بھی تھی تاریخی روایتوں میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ امام ذہبی کے شاگر محمد بن ابی حاتم ابن ابی حاتم سے ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ دیکھو میرے پاس تو جو ہے لونڈیاں بھی ہیں میری بیوی بھی ہیں میری لونڈیاں بھی ہیں لونڈیوں کا زمانہ تھا میرے پاس لونڈیاں بھی ہیں اور میری بیوی بھی ہیں موضوع کچھ اور تھا لیکن یہاں اس سے بات معلوم ہوتی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ میری اپنی ایک بیوی ہے اور ان کے ساتھ لونڈیاں بھی ہیں یہ ایک واقعہ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کروں گا بعد میں جا کر انشاءاللہ اگلے درس میں نقل کروں گا کہ امام بخاری بازار جو ہے جاتے ہیں لونڈی خریدنے کے لئے لونڈی خریدنے کے لئے اس کا بھی ذکر ہم کو ملے گا لیکن یہاں صرف لونڈیوں کا ذکر نے اس سراحت کے ساتھ ومرہ ایک بیوی بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک روایت دوسری ایک روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سے متعلق امام ذہبی نے نقل کی امام ذہبی نے سیر کے اندر یہ بات نقل کی ہے جی ہاں امام ذہبی نے نقل کی ہے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کچھ سازو سامان لائے گیا کچھ سازو سامان لائے گیا واقعہ تفصیل واقعہ اس واقعے کی تفصیل میں امام ذہبی نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری کے پاس سازو سامان لائے گیا جو سازو سامان کے ان کے اپنے بیٹے احمد نے بھیجا تھا ان کی اپنے بیٹے احمد نے بھیجا تھا اسی عالم النبلہ میں یہ روایت موجود ہے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولاد تھی یعنی بیٹا تھا لڑکا تھا اور جس کا نام بھی ہے احمد تھا نام تھا عبارت میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں کان حمیل علی البخاری بضاعتن انفذہا الیہی ابنہ احمد ان کی اپنے بیٹے احمد وہ ساز و سامان امام بخاری کے پاس بھیجا تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی غالباً اولاد بھی موجود تھی لیکن یہ مسئلہ چونکہ دونوں طرف کچھ علماء تھے یہ کہنے والے بھی کہ شادی نہیں کی اور یہ کہنے والے کہ شادی کی ہے اس مسئلے کو لے کر کافی اختلاف ہوا میں نے جن کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے شیخ عبدالسلام صاحب سیرت البخاری مبارکوری رحمت اللہ علیہ صاحب سیرت البخاری اردو میں جنب نے بتایا کہ میری اپنے معلومات کی حد تک تحقیقی انداز سے لکھی گئی سب سے اچھی کتاب ہے انہوں نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہا کہ امام بخاری جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اتنا عزیز رکھا ہے یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اہل علم کی جو رائے بنتی ہے وہ یہ کہ شادی نہیں کی یہ کہنے والوں کے مقابلے میں جو یہ کہتے ہیں کہ شادی کی ان کی بات زیادہ قریب تر ہے اور ویسے بھی جو آدمی نہیں جانتا وہ نفی ہی کرے گا اور جو آدمی جانتا ہے اس کی بات حجت ہوتی ہے من علمہ حجتن علا من لم يعلم جو آدمی جانتا ہے وہ حجت ہے اس پر جو نہیں جانتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شادی کی یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے اس ساری گفتگو کے بعد ابھی پچھلے دنوں مجھے جو ہے میں تلاش کر رہا تھا کچھ چیزیں اس مسئلے کے تعلق سے کچھ چیزیں تو پچھلے دنوں جو ہے ایک صاحب کی تحریر میری نظر سے گزری ایک صاحب کی تحریر میری نظر سے گزری انہوں نے لکھا ہے عرب ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ موسم میں ایک مرتبہ حج کے لئے میں گیا پچھلے حج کے موسم میں پتہ نہیں انہوں نے جب لکھا اس کے اعتبار سے پچھلے حج کے موسم میں میری ملاقعات جو ہے بخارہ کے علاقے یعنی اسی بخارہ کے علاقے یا یوں کہیے کہ خوراسان کے علاقے ہی اسے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے ہوئی اس نے یہ کہا کہ ہم بخاری کی اولاد میں سے ہیں امام بخاری کے خاندان والے ہم لوگ ہیں اب یہ نہیں پتا اب ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا واقع ثبوت چاہی ہے لیکن انہوں نے نقل کیا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی لیکن مسئلے کو ثابت کرنے کے لئے جسے میں نے کہا کہ دو صحیح باتیں دونوں روایتیں سیر عالم النبلہ میں ہیں کہ ایک روایت میں امام بخاری خود کہتے ہیں کہ میرے پاس لونڈیا اور میری بیوی ہے اور دوسری روایت میں یہ الفاظ کہ ان کے بیٹے نے ان کے پاس سازو سامان بھیجا یہ دو روایتیں ہمارے سامنے ایسی ہیں جس سے ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ یہ کہنا کہ امام بخاری نے شادی کی تھی یہ زیادہ قریب تر بات ہے